بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ایچر آرکیٹیکس دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریوٹ سوارٹ ویر کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے سلاب کو کریئٹ کیا جاتا ہے آپ کی والز یہاں پر میں کریئٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی آپ والز کو کریئٹ کرتے ہیں والز کو کریئٹ کرنے کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے آپ نے ڈور اور ونڈوز پلیس کرنے کے بعد اس کا سلاب کو کریئٹ کرنا ہے تو آپ کس ط طریقے سے کریں گے بہت سمپل وی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے سلاب کو کریئٹ کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسائند ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے اپنی والز کو کچھ اس طرح سے کریئٹ کر لیا ہے اب ہم کرتے ہیں کیا ہیں اسکیپ پریس کریں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم ہمیں سلاب کس لیول پہ چاہیے میں آپ کو 3D ویو میں لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں سلاب چاہیے یہاں پر ٹاپ پہ نہ کے نیچے ٹاپ پہ چاہیے تو یہ ٹاپ کا لیول ہمارا کون سا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لیول ٹو ہے ہمیں لیول ٹو کے اوپر یہاں پر ٹاپ پہ سلاب چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہ لیول ون پہ ہوں میں ہم لیول ٹو اوپن کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کو لیول ٹو آپ کا نظر آئے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر سلاب اپنی کرنی ہے اس کی چھت بنانی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پر آپ کے پاس اپشن ہے روف اس پر کلک کریں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے روف بائی فوٹ پرینٹ اس پر کلک کریں یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر ایک سی پراپرٹیز ہیں اس میں لکھا ہو گیا کہ ٹویلو انچیز اس کی جو تھکنس ہے وہ ٹویلو انچیز کی ہے اگر آپ اس سے چینج کرنا چاہئے تو اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو لاس ویڈیوز میں بتایا تھا ایڈٹ ٹائپ میں جا کر آپ اس کی تھکنس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے تھکنس کو چینج کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے اب آپ اپنی یہاں پر جو بھی یہاں پر تھکنس ہے وہ رکھ کر آپ اپنا یہاں پر سلاب کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ڈراؤ میں لائن ہے اسے سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے یا پھر آپ پک لائن سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیمپلی اس پر کلک کیا یہ لائن یہ 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 اور یہ ٹھیک ہے اب اس میں کیا یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا سیکنڈ آپ نے کیا کام کرنا یہ ڈیفائن سلوپس ہے دیفائن سلوپس کو انچیک کر دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں فنیش پر کلک کریں فنیش پر کلک کریں 3D ویو میں جائیں یہ دیکھیں آپ کی سلیب آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی دیکھ رہے ہیں آپ اب ایک تو آپ کا یہ طریقہ ہو گیا کچھ اس طریقے سے آپ نے یہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کو ایک اپنی چھت اس طرح سے چاہیے جس طرح آپ 3D ویو میں دیکھ سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو کسی طریقے سے چاہیے جسے سیمپل سلیب کرتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے اس کو سلیکٹ کریں ایڈیٹ فوٹپرنٹ پہ جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیفائن سلوپ انچیک کر دیں ٹھیک ہے فینش کریں 3D ویو میں جائیں یہ دیکھیں آپ کی سلیب آپ کو بلکل سیدھے ملی گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چھت بلکل سیدھے طریقے سے ہے فلیٹ ہے بلکل لیول ٹو پہ چل کے اس کو ایڈیٹ کرنا چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں اسے کلک کریں ایڈیٹ فوٹپرنٹ کریں اس کے آپ شیڈز باہر نکالنا چاہتے ہیں انترین لائنوں کو باہر نکال دیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں فینش کریں 3D ویو میں جائیں یہ دیکھیں اب یہ کچھ اس طرح سے آپ کو شو ہوگا یہ دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے چھت کو بنایا جاتا ہے جون صاحب کا موڈل ہے اس کے جو چھت ہے اس طریقے سے ڈیزائن کی جاتا ہے سمپل ہے بہت مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو دو قسم کی سلیبز کبت آیا ہے ایک تو یہ فلیٹ ہے یہ فلیٹ جون سی ہوتی ہے اور دوسری کون سی سلوپس والی ساتھ ہے اس کو کس طرح سے کرتے ہیں میں اگر آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈیٹ کریں اسے سمپلی ٹھیک ہے سلیکٹ کر لیں اسے یہاں پر ٹاپ پر ڈیفائن سلوپ ہے اس پر اگر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر سلوپس آپ کی آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ انچیک کریں گے تو فلیٹ آ جائے گی اگر آپ کو سلوپس والی چاہیے کلک کریں سلوپ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فینش کریں اس طرح سے آپ کی یہ والی چھت بھی بند جائے گی آپ کا جونسی چاہیے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دائیے گا ٹیک کیئر دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ